موسیقی اس احتجاج کے سلسلے میں وہ نکالی جائے گی ہمارا مطالبہ یہ ہوگا کہ راجہ سنگھ کو پی ڈی ایک کے تحت گرفتار کیا جائے اور جو مخدمات اس پر ہیں فاسٹ ٹریک کورٹس میں وہ مخدمات کو شروع کیا جائے دوسری سمجھئے کے بعد جو جائنٹ ایکشن کمیٹی کے تمام جماعتوں سے باعتفاق آرہ تیہ کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اسمبلی کے سپیکر کو ایک سمجھئے کے میمرینڈم دیا جائے گا الیکشن کمیشن کو بھی ایک سمجھئے کے پیٹیشن دیا جائے گا کہ راجہ سنگھ کو ڈسکوالیفائی کیا جائے اسمبلی کی اس کی رکونیت ختم کیا جائے یہ سمجھئے کے دو میمرینڈمز الیکشن کمیشن اور سمجھئے کے سپیکر آف دی اسمبلی کو دیے جائیں تیسری جو بات ہے اور یہ ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے اگر ہم کو کوئی مومنٹ چلانا پڑے تو ہم مومنٹ چلانے سے بھی گریز نہیں کرے گے کیونکہ ہمارے پاس کوئی ایم ایل ایس نہیں ہے ہمارے پاس کوئی منسٹر بھی نہیں ہے لیکن ہم جو مسلم ایم ایل ایس اور جو کانسل ممبر چاہے وہ منسٹر ہو یا کوئی بھی ہو یا حکومت کے علائی ہو ہم ان سے یہ کہیں گے کہ بحیثیت مسلمان بحیثیت عاشق رسول بحیثیت غلام مصطفیٰ کے کیا آپ یہ گوارا کریں گے کہ ہاؤز میں ایک گستاقِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ بیٹھنا گوارا کریں گے یا اس کے قلاف ہاؤز میں سمجھئے کہ آپ احتجاج کریں گے کہ اس کو ڈسکوالیفائی کیا جائے یہ لیگل بات ہے یا اللیگل بات ہے اس میں میں سمجھئے کہ پڑھنا نہیں چاہ رہا میں صرف یہ میرا مدہ یہ ہے کہ تیلنگانہ ایک خوبصورت ریاست ہے تیلنگانہ ایک حسین ریاست ہے جہاں مختلف مذہب اور تہذیبوں کے ماننے والے بڑی محبت سے اور بڑے آپس میں پیار سے رہتے ہیں یہاں زہر گھولنے کا کام